بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلاز شار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب ناظرین وفاقی حکومت کے بعد آج پنجاب حکومت نے بھی بجٹ پیش کر دیا ہے اور بجٹ جب پیش کیا گیا تو اپوزیشن کی جانب سے اس بجٹ کو نامنظور قرار دیا گیا جب حاشم جوانبخت وزیر خزانہ پنجاب بجٹ پیش کر رہے تھے تو بجٹ پیش کرنے کے دوران اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی جاتی رہی پلیکارٹز اٹھائے گئے نعرے بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی تو وزیراعالہ پنجاب نے یہ کہا کہ اس ماحول میں کرونا وبا کے دوران ہم نے عوامی بجٹ پیش کیا ہے جو ایک خوشحال بجٹ ہے جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ صرف آداد و شمار کا گورک دھندہ تھا آج نئے احوان میں یہ بجٹ پیش کیا گیا جو ایک خوشائن بات ہے ایشیا کیا سب سے بڑا احوان بنایا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے اور اس کا کریڈٹ سارا گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چادری پرویز تک سے فارشات کیا مرتب کر چکے ہیں اور جو اپوزیشن کے الزامات ہیں وہ کس حد تک سچے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف رہنما میاں محمود الرشید صاحب نے میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میاں محمود الرشید صاحب آج جو بجٹ پیش کیا گیا اور جس طرح اس کا حجم رکھا گیا دو ہزار چھہسو ترپن عرب کا ایک خوشائند بات ہے نئی یونیورسٹیز کے قیام پر بھی آپ زور دے رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس کے فروغ پر بھی زور دے رہے ہیں اور جو چھوٹے سکول ہیں پرائمری سکول اس کو الیمنٹری سطح پر لے کے آئیں گے اس بجٹ کو لے کر اپوزیشن جو ہنگامہ آرائی کر رہی ہے آپ اس کو کیا پیغام دیں گے اور اپوزیشن کے ساتھ کیا مل بیٹھ کر بجٹ منظور کروایا جا سکتا ہے اس کا کلیا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یاسر پہلے تو یہ بات ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جب یہاں پنجاب میں پی ٹی آئی نے حکومت سنبھال لی تو اس وقت انتہائی زیادہ برے حالات تھے چھپن عرب روپے کے چیکس جو ہے وہ باؤنس ہو چکے تھے حکومت پنجاب کے تقریباً اکتالیس عرب روپے فورٹی فن عرب روپے کے اوورڈرافٹ تھے آٹھ ہزار نامکمل سکیمیں جو تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں تو ان حالات کے اندر اور پھر آتے ہی ہمیں دوزار انیس میں وہ کووڈ والا سارا بسلہ آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے دو تین سال کے انتہائی مشکلات کے باوجود اور کرونا کے حالات کے باوجود اس سال جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ یہ بجٹ اس بجٹ کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں جو ڈیویلمنٹ کی سائیڈ پہ ہمارا ترکیاتی بجٹ ہے پانچ سو ساٹھ عرب روپیہ وہ پنجاب کے کسی بھی دور میں کسی بھی سالوں میں اتنا بجٹ جو ہے ڈیویلمنٹ کے اوپر نہیں رکھا گیا اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہیومنڈ ڈیویلمنٹ اور سوشل سیکٹر کے اوپر فوکس کیا گیا ہے کہ انسانوں کو ترجیح دی گئی ہے اور نمائشی کاموں کے اوپر ہم نے بہت زیادہ وہ توجہ نہیں دی جو کہ ماضی میں ہمیشہ ماضی کے حکمرانوں کا یہ وطیرہ رہا کہ وہ نمائشی کاموں کے اوپر آتے تھے فوکس اور بنیادی کام اور سوشل سیکٹر ہیومنڈ ڈیویلمنٹ صحت اور تعلیم کو جس طرح کی ترجیح دیری چاہیے تھی وہ ترجیح کبھی نہیں دی گئی ہمارے اس بجٹ میں میاں صاحب آپ کا بجٹ آگیا آپ کے بجٹ میں میاں صاحب کافی چیزیں رکھتی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے بجٹ آپ منظور بھی کرا لیں گے اس میں بھی کوئی شکت نہیں سارا کچھ ہو رہا ہے آج ایک نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ایک طرف آپ کا بجٹ آیا اور دوسری طرف آج کے ہی دن میں مسلم لیگ نون کے جو دوسرا گروپ ہے جسے ہم باغی کہہ سکتے ہیں آج انہیں نے درحاظ دی دیا ہے لیدہ نشستوں کی تو کیا اس پہ آپ کو انہیں لیدہ نشستیں دیں گے یہ تو وقت پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ لیدہ نشستیں دینی ہیں یا نہیں دینی ہمیں بجٹ کے پروگل میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے جی آج میرے علم میں نہیں ہے آپ کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے تو اس کو اگر درخواست دی ہے تو یہ سپیکر صاحب کی یہ سوابدید ہے کہ آیا سپیکر صاحب اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اور جو فیصلہ بھی سپیکر کریں گے ہم اس فیصلے کا اترام کریں گے اور اس کو تسلیم کریں گے یہاں صاحب ایک جمہوری دور ہے تو آپ ہمیشہ ہارٹسپلیڈنگ کے خلاف تھے ان جیزوں کے خلاف تھے تو آپ اس وقت میں اس معاملے کو اپنی سیاسی نظر سے کیا دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے تو پہلے کہا کہ یہ سپیکر کا سوابدیدی اختیار ہے اور سپیکر جو ہوتا ہے وہ بالکل اس بارے میں انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں اگر دو تین دن ہمیں انتظار کر لیں اور سپیکر کے فیصلے کا انتظار کریں اگر سپیکر نے حکومتی ایوان سے اور ہمارے لاو منسٹر سے یا ہم سے کوئی مشاورت کی تو پھر ہم اپنا پارٹی لیول کے اوپر فیل واپس میں مشاورت کے بعد ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے اگر انہیں ہمیں اپنے مشاورت میں شامل کیا میاں صاحب آج جو بجٹ پیش کیا گیا اس پر حمزہ شہباز صاحب کی جانب سے ایک الزام یہ آئید کیا گیا کہ یہ آداد و شمار کا گورک دھندہ ہے آپ نے جو بجٹ پیش کیا اس کی ایلوکیشن جو ہے منصوبے جو ہیں وہ پچیس سال تک مکمل نہیں ہوں گے جبکہ جب وفاقی حکومت کا بجٹ پیش کیا گیا تھا تو چودری شجاعت حسین صاحب کی رائے یہ تھی کہ آداد و شمار کا گورک دھندہ نہیں ہے تو یہ منصوبوں کے حوالے سے جو الزام لگ رہا ہے اس پر کیا جواب دیں گے دیکھیں حمزہ شہباز صاحب کو اپنا دور جو ہے وہ اس کی یاد ستاتی ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آٹھ ہزار ادھوری سکیمیں کہ جو سکیمیں ایک شروع کی وہ سال ہا سال تک مکمل نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے آن گراؤنڈ لوگ سخت عذیت کا جو ہے وہ شکار ہوتے تھے ہم نے جو منصوبے شروع کیے ہیں وہ آن گوئنگ سکیمیں نہ صرف مکمل ہوں گی بلکہ ہماری پرورٹی ہوگی کہ نئی سکیموں کو بھی اگلے مالی سال کے اندر مکمل کیا جائے اور اس دفعہ ہم نے سپیشل جو ڈسٹرک ڈیولمنٹ پروگرام بنایا ہے کہ سوپوں کی سطح کے اوپر جو زلوں کی سطح کے اوپر جو ڈسٹرک لیول کے بڑے ایشیوز تھے ان کو اڈریس کیا ہے وہ چیلے سے پنجاب نے پچھلے دو تین ماہ کے اندر تقریباً تمام زلوں کا دورہ کر کے ڈسٹرک ڈیولمنٹ پروگرام اس کو اس کی منظوری دی اور ہمارے بجٹ کی دو تین جو بڑی سیلیڈ فیچرز ہیں اس میں ایک تو ہے کہ یونیورسل انشورنس ہیلتھ سکیم ہیلتھ پروگرام جو ہم نے متعرف کروایا کہ اس سال کے آخر تک پنجاب کے ہر شہری کے پاس دس لاکھ کی انشورنس کا صحت انصاف کارڈ ہوگا یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے اسی طرح کسان کریڈٹ کارڈ ہم نے متعرف کروایا ہے پھر پہلی دفعہ ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے ون ایٹی نائن ارب ایک سو انانوے ارب روپیہ کا ترکیاتی بجٹ رکھا ہے اور اس کا الگ سیکریٹریٹ جو ہے وہ بنایا ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ جو وعدہ جنوبی پنجاب کے عوام سے کیا تھا الگ صوبہ میاں صاحب بہت سے ہلکے یہ کہہ رہے ہیں چیم گویاں ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ وفاقی اور پنجاب کا بجٹ جو ہے اور کے پی کے کا بجٹ بھی اور بلوچستان کا بجٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب پیش ہوگا اسی طرح ہوں گا یہ بجٹ اس لیے براچہ پیش کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ آخری بجٹ ہے جس کے بعد الیکشن کی تیاری ہوگی اور کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی کیا آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں اف کورس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا بجٹ جو اتنا زیادہ محنت کے ساتھ سر جوڑ کر چیم منسٹر کی سربراہی میں جو مختلف کمیٹیاں تھیں ان کی طرح سے تجاویز آئیں اور پھر اس کو فائنلائز کیا گیا اس بجٹ کی یوٹلائزیشن کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زم سے پلٹیکل فضاء جو ہے وہ تبدیل ہوگی جو ہم نے پچھلے دو اڑائی سال گزارے اور تین سال اب ہونے کو ہیں اس میں کووڈ کی وجہ سے بھی ہمیں مشکلات کا سامنا تھا اور کچھ ایسے بڑیادی پولیسی ساز جو فیصلے تھے وہ ہمارے ہوئے وہ فیصلے ہونے کے بعد اب یہ ٹیک آف کا سال ہے یہ اس بڑپور طریقے سے یہ تیس جون کے بعد ہم اس کو لگیں گے ہم کوشش کریں گے ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر اس کی ایگزیکیوشن شروع ہو جائے اور اگرے پورے سال میں یہ بجٹ ہم استعمال کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دماندہ مست کلندر ہوگا پھر جب چاہیں ہم 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 الیکشن کے لیے بھی تیار ہوں گے ہمیں کسی قسم کا کسی پارٹیزٹ کوئی خطرہ نہیں ہوگی آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے بجٹ سے پہلے جہانگیر خان ترین صاحب کا جو گروپ ہے بڑی مشکل سے اس کو قائل کیا ہے اب جب آپ جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے رقم الگ سے مختص کر رہے ہیں تو کیا ان کے جو ترقیاتی کام ہیں جن کا انہیں گلہ ہے ہمیشہ سے کہ آج تک ہوا ہی نہیں ہمارے حلقوں میں کیا ان پر خرچ کیے جائیں گے بلا تفریق پیسہ خرچ ہوگا آف کورس میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم نے جتنی رقم رکھی ہے ماضی میں کبھی وہ رقم نہیں رکھی گئی کوئی ایک دو شہروں کے اوپر سینٹرل پنجاب کے اوپر وہ پورے بجٹ کا پچاس فیصد سے زائد خرچ ہو جاتا تھا اور یہ ڈپرائیو تھے ان زلوں کے اندر اور ساؤٹ پنجاب کے اندر ماضی میں بلکل کھل کے آپ کے ساتھ تھے اس وقت ترین گروپ بھی بن گیا اور جن کی اکثریت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے بھی جنوبی پنجاب سے جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کا الگ گروپ کوئی نہیں ہے وہ سب ہم ساتھ ہیں ان کی تجاویز ان کے جو شکیات ان کے جو مسائل ان کو اڈریس کیا گیا اس بجٹ کے اندر اور سب لوگ مطمئن ہیں کل پارلیمنی پارٹی کے اندر بھی بہت اچھی طریقے سے انہوں نے شرکت بھی کی اپریشیٹ بھی کیا اور اب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان دوستوں کو جو شکیات تھی وہ شکیات اڈریس ہوں گی اور ان کے مسائل حال ہوں گے جنوبی پنجاب کو اس کا حق ملے گا اور آئندہ ان سالہ الیکشن سے پہلے ہم نئے صوبے کی بنیاد بھی رکھیں گے میاں صاحب آج ایک الیکیشن حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے یہ لگایا گیا کہ آپ جب کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس فری بجٹ ہے تو دوسری جانب اوگرہ سمری بھیج رہا ہے پیٹرالی مسنوات میں اضافے کی آج بجٹ پاس کر لیں اگلے پندرہ دن بعد پیٹرالی مسنوات بھی بڑھا دیں لیوی کی مد میں تو یہ کون سا ٹیکس فری بجٹ ہوا دیکھیں یہ تو ہو گا گئی والی بات ہے نا ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اس پنجاب کے اندر بھی کوئی نہ کسی ٹیکس میں اضافہ کیا گیا اور یہ پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ پہلا سال ہے کہ جس میں کوورڈ کے دوران ہم نے کئی ٹیکسوں کو نرم کیا تھا اس کی شرعہ کام کی تھی اس شرعہ کو دوبارہ ہم اصل شرعہ پر نہیں لے کے آئے وہ اسی شرعہ پر رکھا گیا کام رکھے گئے ہیں ٹیکسز اور نہ کوئی نیا ٹیکس لگا نیا ٹیکس کا اگری کلچر کے اوپر تجویز تھی آج شبہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر کیبنٹ نے اس کو مسترد کیا جو خزانہ کے طرف سے فائننس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جو وہاں پر ڈرافٹ پڑا گیا تھا اس پر ڈیبیٹ ہوئی اور پھر چیف منسٹر نے اور ساری کیبنٹ نے اس کو مسترد کیا کہ ہم کسی قسم کا اس طرح کا کوئی نیا ٹیکس نہیں لے گا کہ بجڑ کو استعمال کریں گے اور بے انتہا کام کیے جائیں گے ایک ماہ بعد یہ کام شروع ہو جائے گا تو کیا اس سال کے اندر آپ وعدے کے مطابق پنجاب کے اندر کتنے گھر دے رہے ہیں کس کس شہر میں دے رہے ہیں دوسرا یہ صوبوں کے درمیان جو ایک نیا پھڑا شروع ہو گیا ہے دوبارہ پانی کے معاملے پہ بلوچستان سندھ پہ الزام لگا رہا ہے سندھ پنجاب پہ الزام لگا رہا ہے اس مسئلے کو باہمی اتفاق سے بیٹھ کے حل کیا جائے گا ظاہر بات ہے کہ اس سوائے گفت و شنید کے مذاکرات کے ایک دوسرے کے موشکف کو سمجھنے کے اور اس جذبے کے ساتھ جب سب بیٹھیں گے تو اس مسئلے کا حل نکلے گا بلیم بازی سے اور بلیم گیم سے تو حالات بہتر نہیں ہوں گے یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تو اس بات کا احساس ہے کہ تمام صوبوں کو آپ اس میں مل بیٹھ کر کے تھوڑا سا ایک اپنے عالی ظرفی کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھے اور جو میرٹ جو جس کا حق بنتا ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے کوئی زور زبردستے اس میں نہیں ہونی چاہیے دوسری بات آپ نے بہران عظیم صاحب نے گھروں کے بارے میں کی کہ میرا خیال ہے کہ اس مالی سال کے اندر تقریباً ایک لاکھ گھر جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر وہ ہمارے مکمل ہو جائیں گے جس میں پینتیس ہزار اپارٹمنٹ الڈیئے کے طرف سے یہاں شروع ہیں رینالہ اور اکارا میں ایک ہزار گھار ہے لودرا میں ایک ہزار گھار ہے سیالکوٹ میں چار ہزار گھار ہیں فیصلہ باد میں دو ہزار گھار ہیں پیری اربن میں دس ہزار گھار ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر افورڈبل ہاؤزنگ رولز ہم نے جو پاس کیے تھے جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور لینڈ اونر وہ اپنی زمینے لے کے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ امید کرتے ہیں لوگوں کو چھت فرام ہو سکے ایک آخری سوال میاں صاحب جب فواد چودری صاحب سندھ میں ون فارٹی اے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب آئے دن لاہور میں جو بلدیاتی ادارے ہیں وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تالے توڑے جاتے ہیں اندر گھسنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بلدیاتی ادارے پنجاب میں کب بحال کرنے جا رہے ہیں دیکھیں بلدیاتی ادارے پنجاب میں تو بحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی طبعی عمر جو ہے پوری کر چکے بلدیاتی ادارے اس کے لیے ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی نیا شیڈیول لے کے آ رہے ہیں اور جلد جلد ہماری کوشش ہے کہ نئے بلدیاتی انتخابات ان کا انعقاد ہو جائے امید کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات بھی جلدی ہوں بلدیاتی اداروں کے جو اجلاس ہیں وہ سڑکوں پہ ہونے کی بجائے آفیسز کے اندر ہوں اور آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہو سکے اور بجٹ عوام کے مفاد میں بہت شکریہ محمود و رشید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشوز دیں گے ایک شاٹ بریک کے بعد سٹے ویڈ اس ناظرین وفاقی حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے چیدہ چیدہ نکات پر اعتراض اٹھایا ہے سب سے پہلے نکتہ تو یہ کہ ایک عام مزدور کی جو تنخواہ رکھی گئی اس پر اعتراض اٹھایا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ میں عام مزدور کی تنخواہ پچیس ہزار روپے مقرر کی جائے گی جو وفاقی حکومت نے بیس ہزار مقرر کی ہے اس کے علاوہ تنخواہوں میں جو الاؤنس ہے وہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے دس فیصد دیا ہے سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم پندرہ فیصد دیں گے اس کے علاوہ سندھ کی جانب سے آج الزام لگایا گیا وفاق پر کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا ہے نفسی آوارڈ کی مد میں بھی ہمارے اربو روپے کھائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے دوسرا الزام یہ کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت سے پروجیکٹ اپنے تہی چلانا چاہتی ہے اس کا اختیار سندھ حکومت کو نہیں دیتی تیسرا یہ کہ پانی کے مسئلے پر عرصہ جو ہے وہ وفاق کی جانب سے پنجاب کی سائیڈ لیتا ہے اور سندھ کا حق مارا جاتا ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں یہ صوبائیت کارڈ یہ لسانیت کی بنیاد پر ہم چل رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سندھ کی اگر ہم بات کریں تو ہم باقاعدہ طور پر اپنا حق مانگتے ہیں اس پورے منظرنامے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپل کے رہنوہ تیمور تالپور صاحب نے تیمور تالپور صاحب آج جیسا کی وزیراعلا سندھ نے پاکستان تحریک انصاف کو نالوں کی حکومت کہا ہے کہ یہ نالے صاف کرواتے ہیں بہت سے منصوبے ایسے ہیں جو ہم پر تھوپ دیئے گئے ہم اسے شلانا نہیں چاہتے تھے آج سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کچھ کر ہی نہیں رہی ان سے نالے نہیں صاف ہوتے تو یہ کریں گے کیا ایک طرف معزز عدالت کے ریمارکس ہیں دوسری طرف وفاق ہے تیسری طرف آپ کی گزارشات ہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب آپ جیسے نیوٹرل لوگ آپ جیسے نیوٹرل اس کا حل نکالیں گے اس کا مسئلہ حل کریں گے ہم تو بیانیاں کر سکتے ہیں ہم تو بتا سکتے ہیں ہم بھی تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم حل تو نہیں نکال سکتے نا آپ کا میرے خواہد سے کام ہے کہ آپ یہ بتائیں اپنے ویورز کو عوام کو کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے کیا سندھ کے ساتھ ناجائزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر آپ بات کریں کوٹ کے ہمارے جج سائبان کی عدلیہ کی عزت کرتے ہیں ہم کا اعترام کرتے ہیں پر آپ ایک چیز دیکھیں نالوں کے اگر بات ہو رہی ہے بیسیکلی تو یہ نالے کیوں صاف نہیں ہوئے ہم پچھلے دس سال سے ان کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیا ہوتا تھا جب ہم کوئی جا کے انکوشمنٹ حقاتے تھے اسی وقت کوٹ میں لوگ جاتے تھے اور کوٹ سے سٹے آ جاتا تھا ہمیں گھر بیٹھنا پڑتا تھا آج ہم نے یہی سندھ حکومت ہے جس نے اتنا سال کوشش کرتے رہے پر ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی اب جب کوٹیں ہمارے ساتھ آئیں جب سپریم کوٹ نے حکم کیا کہ بھئی جب تک یہ مستحل نہیں ہوتا کسی کو بھی سٹے نہیں دیا جائے گا تو آج آپ دیکھ لیں آپ کا گجر نالا ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ صاف کر دی ہے محمود آباد نالا کوئی نائٹی فائی پرسنٹ صاف کر دی ہے آپ کے تینوں بڑے نالے تقریباً کلیر ہوئے ہیں ایک کوئی سٹے کسی کو ملا تھا وہ بھی کوٹ کے آرڈرز ہیں میرے خواہ سے ویکیٹ ہو جائے گا جیدی ہو چکا ہو چکا کیا جائے گا تو ہم کریں گے نالبر صاحب کل بجٹ کیسا لارہے ہیں مجھے یہ بتائیں پنجاب کا بجٹ آ گیا بڑے بھائی کا بجٹ آ گیا اس بجٹ میں دس پرسنٹ ترہائیں بڑھائی گئی ہیں سندھ کا بجٹ کیسا آ رہا ہے کتنی ترہائیں بڑھا رہے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ پندرہ سے بیس فیصد ہم تنخواہیں بڑھائیں گے یعنی کہ پنجاب سے ڈبل حالانکہ پورا پیسہ بھی پنجاب کو دیا جا رہا ہے سندھ کا شہر بھی چاہے فینانشل شہر ہو وہ بھی پنجاب کو جاتا ہے ہمارا پینے کا پانی کا شہر ہو وہ بھی پنجاب کو جاتا ہے تو ہم اس کے باوجود عوام فرنڈلی بجٹ لائیں گے ہم کوئی نئی مشکلات نہیں ڈالیں گے ہم بہتری لائیں گے ہر چیز میں ہم پینشنز بھی انشاءاللہ بڑھائیں گے اور تنخواہیں بھی انشاءاللہ 50% سے بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس محدود وسائل کے ساتھ بھی ان زیادتیوں کے بعد بھی انشاءاللہ سندھ کی عوام باقی سوبوں سے زیادہ خوش ہوگی ایک الزام ہوتا ہے ہمیشہ پیپس پارٹی پر آپ کے پرانے ساتھی جو اب آپ کے پرانے ساتھی نہیں رہے اب آپ کے سیاسی حریف ہیں وہ الزام لگاتے ہیں وہ فاقی طرح پر لگتا ہے کہ کراچی اور حیدر آباد جو ہے اس کو سندھ جو ہے پیپس پارٹی کبھی بھی بجٹ میں وہ حصہ نہیں دیتی جو دینا چاہیے تو کیا اس بجٹ میں آپ ان کے یہ گلے دور کریں گے جی گلے تو ہم کب سے دور کرتے جا رہے ہیں پر ان کو صرف اپنی سیاست چمکا نہیں ہے ان کو صرف اور صرف وفاق کے ساتھ اپنی منسٹریاں دو بچا کے چلنی ہے ورنہ ہم تو بجٹ جو دے رہے ہیں جو پہلے بجٹ ہوتا تھا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ سے پہلے دوسری گورنمنٹ کا تو ہم تو اس سے almost double budget کراچی کو دے رہے ہیں اس سے بہتر بجٹ ہیدر آباد کو دے رہے ہیں تو یہ سیاست کی اس چیز پر چمکا رہے ہیں اگر یہ بات کرتے ہیں آ کے اصولوں کی کہ اگر ہمارا جو ہے election سے پہلے census صحیح نہیں کیا گیا دوسرا census نہیں آیا تو ہم استیفہ دے دیں گے کیوں ابھی تک مکم نے استیفہ نہیں دیا وہی جماعت جس کو کہتے تھے سنگی بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی terrorist گروپ ہے اس کو عمران خانہ آج اپنے ساتھ الائی کر کے بٹھا کے بیٹھا ہوئے اور یہ جو نالوں کے بھی آپ مسئلے ڈسکس کرتے ہیں کس کے تضاوزات تھے کس کے یہاں پہ انکویجمنٹ تھیں ٹوٹل ایمکی ایم کے لوگ تھے ٹوٹل ایمکی ایم کے قبضے تھے اب کیونکہ کوٹیں ہمارے ساتھ مدد کر رہی ہیں اب تھوڑا فیڈل گورنمنٹ کی بھی ایجنسیز مدد کر رہی ہیں وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے بے شمار ترقیاتی کام کروائے سندھ میں کوئی ایک آکے دکھا دیں یہ آج شاہ جی کے پریس کانفرنس میں الفاظ تھے آج چیف جسس صاحب نے یہ کہا کہ پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے سوائے سندھ کے سندھ جو ہے وہ کینیڈا اور دوبائی سے چلتا ہے یہاں پہ اے ایس آئی جو بھی ہے وہ پورے کا پورا سسٹم چلا دیتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ پوری پرسیپشن بن چکی ہے سندھ کے بارے میں کہ سندھ پہ ترقیاتی کام نہیں ہوتے تو آپ کیا اس کی تشہیر نہیں کرتے یا پھر کوئی اور وجہ میری مجبوری ہے کہ میں خاموش ہوں میں انوائٹ کروں گا چیف جسٹس صاحب کو وہ آئیں ہمارے میمان بنیں ہم انہیں گھمائیں نائی سی بی ڈی گھمائیں جنا ہسپتال گھمائیں ان کو تھر کے وہ ہسپتال گھمائیں ان کو تھر کے روڈ اور رستے دکھائیں جو ہم نے بنائے ہیں ان کو ہم تھر کول کا وزٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آج تھر بارے میں بھی وہ بات کر گئے کہ تھر میں پانی کی بوند کو ابھی تک لوگ ترستے ہیں دیکھیں جی ابھی ہم نے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ جو آرو پلانٹس تھے جو ان کہہ رہے تھے کہ نہیں چل رہے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ فنکشنل ہیں ورکنگ ہیں وہاں پہ سٹاف ہے وہاں پہ اچھی طرح پانی چل رہا ہے تو میں اس لیے تو کیا رہا ہوں آئیں میں بتانا چاہوں گا ان کو کہ آج جو کرٹسائز ہو رہا ہے سندھ حکومت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو ذرا میرے سے فگرز آ کے لے کہ سندھ میں جو ہے سندھ کے ہسپتالوں میں کتنا پرسنٹ لوگ اگر آپ نائی سی ویڈی کی بات کریں گے تو ففٹی پرسنٹ جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے وہ ہمارا پنجابی بھائیوں کے اوپر اور کے پی کے بھائیوں کے برستان کے بھائیوں کے اوپر جو وہاں سے ہمارے ہاں آتے ہیں ہمارا سائیبر نائی فیوز کرنے ہمارے پاس آپریشنز کراتے ہیں ہمارے پاس ہارٹ سرچریز کرواتے ہیں مفت کوئی لیمٹ نہیں ہوتی دس لاکھ خرچہ ہو یا ایک کروڑ خرچہ وہ ہم کر رہے ہیں یہ تو سمجھائے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے بڑی محبت بار رہی ہے کچھ آپ کے سابقا دوست جو ہیں آپ وہ بے شک تحریک انصاب میں چلے گئے ہیں اور کچھ بسیاسی محالفین ہیں لیکن آج کر سب لوگوں کا جو مرکز ہے وہ سندھ بنا ہوئے ہیں کبھی شہرشید صاحب آ جاتے ہیں کبھی حمر صاحب ہیں کبھی فواز چودی صاحب ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ کو سندھ میں کون سی ایسی چیز لگا دیا ہے کہ سارے آپ کی محبت میں کھینچی آتے ہیں دیکھیں جی یہ تو انر گلٹ سیلف گلٹ یہ وہ شرمندہ لوگ جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھی ہم ان کا لوٹ رہے ہیں فیلانسز بھی ان کے لوٹ رہے ہیں نئی سکیمز بھی ان کو نہیں دے رہے ہیں وہ پھر کیا کرے وہ پھر اپنا دل بیلانوں کو آجتے ہیں کہ شاید ہم ذرا جائیں گے تو اس سے بہتری ہے کہ اس سے بہتری ان پر جا رہی ہیں کہ آخر میرے خیال سے جو آپ کا صوبہ ہے جو سیونٹی پرسنٹ آپ کا ریمنیو جنریٹ کر رہے ہیں پورے ملک آگے رکھ سب مجبور کرے گے تو پھر ہمیں بھی مجبوراً یہ جنریشنز روکنی پڑیں گی ہمیں کوئی نہ کوئی قانونی قدم لینا پڑے گا کہ اگر وہ ہمیں ہمارا شہر نہ دے تو ہمیں خود لینا پڑے تو میں امید رکھ یہ الزام تو آپ پہ بلوچستان بھی لگا رہا ہے دیکھیں تیمور بھائی یہ الزام تو آپ پہ بلوچستان بھی لگا رہا ہے کہ آپ بلوچستان کے سیہ کا پانی سارا لے رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ جب شیئرز دیکھیں گے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو نمبر ون پہ سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے نمبر ٹو پہ تو بلوچستان کے ساتھ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیا ریزن ہے ریزن یہی ہے کہ انہوں نے بڑے بھائی کو خوش کرنا ہے یہ کوئی پنجاب کی خلاف ہم نہیں ہے یہ کوئی ہمارے پاکستانی لوگ کی نہیں یہ تو سازش عمران خان کی ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے حریفوں کو اپنے مخالفوں کو چاہی کیوں نہ وہ کتنی غریب ہوں ان کو بوند بوند کے لیے ترسا دیا جائے تو یہ چیزیں ان کو یہیں پر لے کے ڈوب رہی ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جی تیوی سیٹیں جو پی ٹی آئی کی تھی آج وہ ان سیٹوں پر پہلے کے بجائ چھٹے نمبر پہ آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کراچی نے ہم نے ڈولٹمنٹ دیو کراچی نے تو آؤٹ کر دیا تیمور صاحب بلاول صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں آندہ 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 آنے والے دنوں میں بلکل پرانی پیپس پارٹی کا رنگ نظر آئے گا تو یہ پرانی پیپس پارٹی کا رنگ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے یا انڈیپینڈنٹ کس طرح کریں گے دیکھیں جی پیپس پارٹی کا ووٹر تھا ووٹر ہے ووٹر ڈسٹرپ تھا کچھ دوریاں تھیں آہ چیمن بلاول بوٹر صاحب نے وہ دوریاں ختم کر دی ہیں اور میرے خاص سے جو ریزن تھا پی ڈی ایم میں آہ گڑھ بڑھ ہونے کا یا آہ ہماری دوریاں ہوں تھی نون لیگ کے ساتھ میں اسی لیے تھی کیونکہ ان لوگوں نے جس پیڈے ووٹ بینک بڑھا ہے لوگ قریب آ رہے ہیں پرانے جو ہمارے لائلسٹ تھے جو گھر بیٹھ ہوئے تھے سارے ایکٹیو ہو گئے اسی وجہ سے انہیں ایک خوف کی میرے خاص سے نظر سے اس چیز سے اپنا ہاتھ نکالا اور پیپلز پارٹی کو الگ کر دیا اس اس گروپ سے اس پیڈی سے جو ہمارا یہ بیوی تھا جس پہ ہم نے کام کیا تھا جس کی ساری جو ہمارے جو اچیومنٹس تھی وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھی تو یہ ہر کسی کے آنکھوں میں ایک نیا خطرہ ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے کی طرح پھر پنجاب کو سویپ کر دے گی یعنی اس وقت ریوائیول کی باتیں ہو رہی ہیں ریوائیول آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اچھے طریقے سے ہوگا جو کارکنان ناراض تھے وہ دوبارہ سے مائل ہو جائیں گے بہت شکریہ تیمور تالفور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین قومی اسملی میں ڈیپٹی سپیکر پر عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کی اگر درخواست دے دی گئی ہے تو پھر اس پر زور کیوں نہیں لگایا جا رہا اگر اپوزیشن متحد ہے متفق بھی ہے نمبر گیمز بھی پوری ہے تو پھر زور لگا یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس پر زور لگا کہ ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری کے خلاف آپ اپنی نمبر گیمز شو کریں اپنا ڈیپٹی سپیکر لے آئیں لیکن اگر نمبر گیم ہی پوری نہیں ہے عددی اکثریت نہیں ہے تو پھر یہ درخواست جمع کروانے کا مقصد کیا تھا یا پھر اس وقت ایجنڈا کچھ اور تھا اب ایجنڈا کچھ تبدیل ہو چکا ہے تو آنے والے دنوں میں اپوزیشن کیا اس معاملے پہ پھر سے بٹ جائے گی یا پھر متحد ہے اور بربور زور لگائے گی رانا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں رانا صاحب اپوزیشن جماعتیں کیوں زور نہیں لگا پا رہی ہیں ابھی بجٹ چل رہا ہے اس وجہ سے ساری توجہ اس طرف ہے یا پھر نمبر گیم جو پہلے تھی اب نہیں ہے دیکھیں یا سر دو چیزیں اس گھنے میں رکھئے گا جو قومی اسمبلی کے رولز پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو قانون سازی کے لئے سپیکر قوائد کو موتل کر سکتا ہے اور قانون کے مطابقات میں اعتماد کی تحریک جمع کرانے کے سات روز کے اندر اندر سپیکر تمام ارکان کو نوٹس جاری کرے گا جس روز اعتماد کی طریق پر ووٹنگ ہوگی اس کا اعلان کیا جائے گا یہ تو وہ چیز ہے جو بائی رول ہے اب آپ کو میں اندر کی بات ہوتا دوں ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بجٹ جلاس ہو رہا ہو تو اس وقت نہیں ہوتا یہ بھی شنید ہے قانون موجود ہو اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے تحریک اعتماد جمع کر دی تحریک اعتماد جمع ہو گئے اب مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی ایک وہ قیادت جو چاہتی تھی کہ ہم تحریک اعتماد جمع کرائیں تاکہ ہماری یہ فتح ہو کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ہی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر نہیں وہ تو اس میں کامیاب ہو گئے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب لیکن جو لوگ کامیاب نہیں ہوئے جن کے لیے مسئلہ ہو گیا جو بہت پرابلم میں آگئے اور جنہوں نے اس پر بڑا شدید برا بنایا وہ مریم اور مولانا فصل الرحمن ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں محمود اچھک سے بھی ہے اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے بقیدہ ایک میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے عمران خان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے پری پلان یہ سب کچھ کیا گیا وہاں پہ سوال ہو جی کس طرح پری پلان انہوں نے کہا جی بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ تحریکیت میں اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کی حکومت کو جائے گا کہ اگر ایک ڈپٹی سپیکر جسے یہ کہتے ہیں یہ بہت متنازع ہے جناب اس کے خلافت میں اعتماد پر اگر ان کے وورٹ کم ہو جاتے ہیں تو پھر آگانے والے دینوں میں یہ کلیر ہو جائے گا کہ نہ سپیکر کے حلاف نہ چھ ماہ کا جو ٹائم کے بعد وزیراعظم کے خلاف کسی حلاف نہیں جا سکتے انہوں نے کہا یہ تو ایک پلان کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو وزیراعظم پاکستان کو پانچ سال کس طرح پورے کروانے ہیں اور اس کے لیے کس طرح ہمارے لوگوں کا مرال جائے اور نیچے گرانا ہے یہ بقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک میٹنگ میں یہ بحث ہوئی ہے اور اس بحث میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یہ لفظ کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اس بات کا ادراک ہو چکا ہویا کہ نمبر گیم بھی پوری نہیں ہے نہیں ہے نا ہم نے یاد کریں جمعہ والے دن پروگرام میں میاں شباہ شریف صاحب کی گفتگو کو بار بار سنوایا تھا بار بار سنوایا تھا کسی جگہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا ٹاف ٹائم دیں گے آپ کے پاس بہت اداد نہیں ہے کہ آپ اس بجٹ کو روک سکے اسی طرح ان کے پاس بہت اداد نہیں ہے کہ وہ سوری صاحب کے اخلافت میں اعتماد کام یاب کر سکے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اعتماد کی تحریک جمع کرانے کے بعد آپ کو کسی جگہ سے کوئی اور شور مچتا نظر آئے چلے ایمان لے بجٹ کو دوران نہیں ہوتا اس کے بات ہوتا ہے نا کوئی جوڑ طور ہوتا ہے کوئی بندے کہتے ہیں جناب جوڑ طور کر رہے ہیں فلاں اتنے ووٹ ہمارے پاس ہیں اس کو بھی منا لیا ہے اس کو بھی منا لیا ہے یہ بھی ہمارا آگیا ہے یہ بھی ہمارا آگیا کہ آپ کو کوئی نظر آئے ہے ابھی تک کوئی چیز ایسی نظر آئی یہ جہانگیر ترین کے حوالے سے جاتے تھے تو انہوں نے بھی کہا ہم حمایت کر رہے ہیں باقیوں کے حوالے سے جاتے تھے وہ بھی حمایت میں آگئے جو نراض تھے مسلم لئی کعب والے وہ بھی کھل کے سامنے آگئے نہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں اب اس صورتحال میں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مریم مور مولانا فضل الرحمن انہوں نے یہ شکوہ پہنچا دیا ہے اور شکوہ پہنچانے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لیڈر جو ہموش ہیں ان کی ہموشی جو ہے وہ اس وقت میں کیا ان کی ہموشی بنتی تھی اس وقت میں تو ان کو بڑا گرجناب بڑھنا چاہیے تھا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا سمجھتے ہیں جو ہلکی پھلکی موسیقی اس طریقے سے چلا رہی ہے کہ وہ بار بار بلاول ہر روز یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہم تو تکیہ کر رہے ہیں ہم یہ شہباز شریف صاحب پہ وہ قدم بڑھائیں ہم ان کے ساتھ ہیں اب وہ مریم نواز کا نام نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پہ جو ان پہ حملے ہوئے ہیں اب وہ اس طریقے سے بدلہ لے رہے ہیں دیکھیں یا سر وہ بڑا بہترین کھیل رہے ہیں میں نے پہلے دن بھی ہم نے بس پارٹی کو اچھا کھیلنا ہوتا ہے جس طرح وہ قاسم زیاء کو پنجاب میں لارے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور آپ یہ غور کریں کہ وہ بڑا ٹھیک کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا نا گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے انہوں نے کہا ان کے گھر میں آگ ہی نہیں کہ گھر کے چراغ سے لگائیں ان کی اپس میں اتنا پھڑے بازی کرا دیں کہ ہماری طرف ان کا دھیان ہی نہ جائے گھر کا چراغ نہیں ہے وہ لالٹ ہے نا پوری دیکھیں جل جائیں جو بھی ہو شما ہو جو بھی ہو یہ اس پہ بڑا پھڑا چلے گا اور یہ بڑا بڑا آگے تک جائے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بڑا برطانیہ تک پہنچ چکے لندن تک یہ بڑا پہنچ چکے اور یہ سوری صاحب کے خلافت میں اعتباد نکام ہوگی وہ سوری صاحب کے خلاف نکام نہیں ہوگی وہ نکام ہوگی پوری تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اور پھر وہ اس کی نکامی جو ہے اس کا سب سے بڑا ستمہ جو ہوگا نا اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا باقی بیانیاں سمجھ لیں کہ دفرانے کی باری ہے جیزن یہ ہوگا اگر یہ اعتباد نکام ہوگئی یا سر پھر مجبتائیں اپوزیشن کے پاس کوئی جواز رہے گا اپوزیشن کوئی نہیں بچتا رانہ صاحب اگلی سوری کی جانے بڑھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے آج بہت سے اوورسیز پاکستانیوں سے جب 92 نیوز کے نمائندگان نے رابطے کیا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا تحریک انصاف کی حکومت نے جوادہ وہ بھی پورا کر دیا پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں کے اندر ہماری نشستیں بھی کچھ مختص کی جائیں کہ کبھی اوورسیز پاکستانی آئیں تو وہ اسمبلی کی کاروائی بھی دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ہم قانون سازی میں بھی باقاعدہ طور پر اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہماری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں تو پاکستان کے خوش آئند بات بھی کر رہے ہیں لیکن یہ اس کو کیوں ڈینائے کرتے ہیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کسی صورت میں بھی مسلم لیگ نون اور پپس پارٹی کا ہومورک نہیں تھا اوورسیز میں یہ آپ کو بالکل مسئلہ آپ انہیں یہ پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان کی اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑی تعداد آپ کو بتا ہے سعودی عرب میں میرا خیال ہے ریکارٹ تعداد ہے پاکستانیوں کی متحدہ عرب امارات میں ہے برطانیہ میں ہے ملیشیا میں ہے اب سعودی عرب کے اندر میں نے آج ہی جب اسی سٹوڈی پر کام کر رہا میں نے نویش شریف کا پوچھا جو وہاں پہ اوورسیز کو ہیڈ کرتے ہیں میں نے کہا کتنے وہ کتنے پرسن اس نے کہا ہم چیلنگ کرتے ہیں ہم نے تو یہ کرونا میں بے انتہا مدد کیے میں تو خود جا کے تشکیم کرتا ہوں میں نے کینیڈا میں اسیلوحان سے پوچھا جو ان کے ذمہ داران ہیں میں نے برطانیہ میں پوچھا میں نے ملیشیا میں پوچھا تو میں نے اپنے نمائندگان کو پوچھا تو پتا چلا کہ ہر جگہ سے اکثریہ جو ہے جو نہیں بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تھے ان کے ہاتھ انہوں نے کہا چونکہ یہ حق کا میں مل گیا ہے اور ہمیں حق تحریک انصاف کی حکومت نے دیا ہے ووڈ ڈالنے کا تو ہم ووڈ ان کو دیں گے یہ بھی تو دیکھیں کہ بیشتر ممالک میں چیمبرز کے جو صدور بھی ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلمیق نون سے ہے بہت پرانے لوگ ہیں کارکنان ہیں ان کے میں کہہ رہا ہوں بہت ہے لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملا ایک ذہن میں رکھیے گا جو ووڈ بنواتے ہیں پہلی دفعہ ووڈ کی ایک سریعت صحیح جاتی ہے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ مخالفت کرنے سے تو وہ جو لوگ ان کے باہر بیٹھے ہیں ہمیں ایسی طرف آنے ہیں ان کی مخالفت کرنے سے جو لوگ ان کے باہر بیٹھے ہیں وہ ان کو گالیاں نکار رہے ہیں وہ ان کو بڑا بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک طرف حق ملا میں آپ کو دارہا میری کینیڈا جیسے بات ہوئی وہ مسلم ریگ نون سے تعلق تھا انہوں نے کہا جناب ہمیں ووڈ کا حق دیا تحریک انزال کی حکومت نے محالفت کر رہی ہے مسلم ریگ نون بھی بس پالٹی تو ہم ان کو کیوں ووڈ دیں گے اب دیکھیں آپ باہر بیٹھا شخص جو پاکستان میں سرمایہ کاری بیجتا ہے جو پاکستان میں انویسمنٹ بیجتا ہے جو پاکستان میں ڈالر بیجتا ہے جو پاکستان میں ریال بیجتا ہے جو پاکستان میں دیرم بیجتا ہے یورو بیجتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں اس حکومت کو لاؤں گا جو میرے پی بیجوے سرمایہ کو صحیح طریقے سے کاروبار میں لگوائے گی جو مجھے پرافٹ دے گی جو میرا سرمایہ جہاں محفوظ رہے گا اب معاملہ یہ تھا کہ پہلے سرمایہ پاکستان سے باہر جاتا تھا یا سر اب پاکستان آنا ہے اور جن کا سرمایہ آنا ہے انہیں حق بھی دیا گیا ہے کہ ووٹ کا استعمال کریں چوائیس کریں میں آپ کو بالکل یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو چند نام لی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اوورسیس کے بہترین لوگ ہیں اور یہ لوگ دھرادار وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل ہوش ہیں اسی لیے پیپس پارٹی اور نون لگ جو ہے اس ایک نکتے بار میں آپ کو بتا دوں ایون اس ایک نکتے بار دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شاید کٹھی ہو جائیں کہ جناب اوورسیس کے معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے اس معاملے میں لیکن آپ کو ایک بار اوورسیس پاکستانی جو ہیں وہ ووٹ کا حق ملنے سے جہاں خوش ہیں وہاں پہ آپ دیکھئے گا پاکستان میں سرمایہ بھی آئے گا مزید سرمایہ آئے گا جب آپ کو یہ اعتماد ہو جائے کہ میں پاکستان کی سیاست پاکستان کی حکومت بنانے کے حوالے سے قانون سادی کے حوالے سے میری مشاورت شامل ہو سکتی ہے میرا ووٹ وہ طاقت تقویت دے سکتا ہے تو پھر آپ اپنے ملک میں انویسمنٹ زیادہ کرتے ہیں پھر آپ اپنے ملک میں زیادہ تموجود جب آپ کا کسی سے لیندے نہ ہو تو پھر آپ اس بارے میں انٹرسٹ بھی زیادہ نہیں لیتے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ووٹ دیا ہے آپ پیسہ بھی بھیج رہے ہیں تو پھر اس حساب سے اعتماد تھوڑا سا بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے فضاء ذرا تبدیل ہوتی ہے پھر رائے بھی تبدیل ہو جاتی ہے رانہ صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وفاق اور پنجاب میں جو بجٹ پیش کیا گیا اپوزیشن کی جو ہنگامہ آرائی ہونی تھی محض وہ ویسی نہیں ہے جو گزشتہ بجٹ میں ہوتی تھی اب جس طریقے سے ہلڑ بازی ہوتی تھی اب ہم خبر تو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ہلڑ بازی ہوئی نعرے بازی کی گئی اور اس کے ساتھ پلیکارڈ بھی لہرائے گئے لیکن یہ جیسے پوری منصوبہ بندی ہے کہ صرف اتنی دیر پلیکارڈ لہرانے یہ بیانیاں دینا ہے اتنی دیر نعرے بازی کرنی ہے اور ہم نے جواباً یہ بیان دے دنیا وفاق اور پنجاب میں دونوں میں ایک موڈل اپنایا گیا ہے بظاہر یہ موڈل مریم نواز صاحبہ یا مولانا فضل الرحمن کا نہیں لگتا یہ موڈل کس کا چلا ہے دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی اور بڑا مزدار موضوع چھیڑ دیا یا سر آپ ذرا ساپکا بجٹ کی اگر فٹیج نکال کے دیکھیں وزیر خزانہ پھار کے پھینگ دیت جاتی وزیر خزانہ کے گھراو کیا جاتا اس طرح لگتا تھا جیسے وزیر خزانہ کے بیس گارڈ کھڑے ہو گئے ہیں پی ایم اے نے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارے وزیر خزانہ کو چھہرے نہ پھر اس کے بعد دڑنے دے دیے جاتے تھے پوری ہنگامہ رہی ہوتی تھی اس طرح دیکھیں اس طرح لگتا تھا پڑی پلان ہے اور صرف وہاں پہ اندر نارے بازی ہوئی پلے کارٹ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح اٹھا گے رکھے گئے اس کے بعد ختم کوئی باہر درنہ نہیں دیا گیا کوئی کچھ نہیں کیا گیا اب اتنا محذب انداز ہو گیا کہ لگتا تھا اسمبلی ہے تو یہی جو وفاق میں ہوا اس میں لوگ کہہ رہے تھے جناب بڑا اپوزیشن ہنگامہ رہی کرے گی اپوزیشن کپیاں بھار دے گی کپی پھٹی کوئی ایسی چیز ہوئی کوئی گراؤ ہوا ہاں سمیکر کے آگے دیکھیں ماں آپ کو اتنا دوں یہ بیانیاں جو ہے وہ چل گیا ہے بالکل بیانیاں چل گیا ہے مریم نواز نوازری کا بیانیاں دفن ہو گیا ہے شبازری کا بیانیاں چلا آپ دیکھ لیں جس طرح انہوں نے وفاق میں پروٹیسٹ کیا سیم اسی طرح پروٹیسٹ جو ہے آپ کو پنجاب میں نظر آیا بلکہ پنجاب میں اس سے کم نظر آیا یہاں پر تو زیادہ جو شیلے ان کے ترجمان اور باقی لوگ تھے لیکن آپ کو آج وہ ہنگامہ رہی وہ چیز نظر نہیں آئی اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کی سیاست اور کوئی محضب سیاست اور آپس میں مفامت کی سیاست کا ذلسنہ چل گیا ہے جو نہ مریم کو منظور ہے نہ مولانا صاحب کو منظور ہے نہ میاں نواز شریف کو منظور ہے رنس صاحب یہ معاملہ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بیانی ہے کس کا اپنایا جاتا ہے لیکن اس وقت جو بات ہے باغی ارکان کے حوالے سے جس طرح جمیل شرکپوری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں الگ سے نشستیں دی جائیں ہمارے خیالات نہیں ملتے تو ہم اپنا ایک گروپ جو ہے وہ الگ نشستوں پر بیٹھنا چاہتا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت پر بھی ان کو کیوں نہ منا سکی بھئی وہ منانا نہیں چاہتے وہ کیوں منائیں چلیں مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں جی ان کو ہم منا لیں گے اگر وہ منا لیں گے تو اس کے بعد ان کے منانے کے بعد کھل کے نراز ہو جائے گی مریم صاحبہ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مریم کی بات نہیں سننی نواز شریف کی بات نہیں سننی تو انہوں نے ایک طرف انہیں کہا بھائی ٹھیک آپ لگے رو پنجابی میں ہوتا ہے نا یہ تُس ہی لگے رو تو جو مرزی سانو کچھ نہ کہنا اور انہوں کہندے رو آپ ان کے مو سے دیکھیں حمزہ صاحب کے خلابات نہیں ہو رہی شہباز صاحب کے خلابات نہیں ہو رہی وہ نواز شریف کے خلابات کرتے ہیں وہ مریم کے خلابات کرتے ہیں وہ ان کے بیانیاں کے خلابات کرتے ہیں اور اس وقت جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو بڑی کلیر اور صاف چیزیں ہیں یاسر آپ غور کریں اگر انہیں شرکپوری صاحب کی درحاظ پر واقعی عمل ہو جاتا ہے ان لیدہ بنچنز پر بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر یہ مسلم لیگ کے لیے بڑا حوف نہ گوگا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ غور کریں نا مسلم لیگ نون پہلے بڑے جوش میں آئی ان کو نوٹس جاری کیے گئے ان کو کہا گیا جن کی رکنیت ختم کر دی جائے گی ان کے سطیفے لے لیے جائیں گے ان بچاروں کے ساتھ کیا کیا گیا شرکپوری صاحب جیسے بڑا ایک معزز آدمی ہے اس کے ساتھ عبدالعوف نے کیا کیا باقی لوگوں نے کیا کیا تو اب یہ لوگ جو ہیں اس وقت میں ان لوگوں کا کھل کے آنا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں تبدیلی کی کوشش کی جاری ہے پنجاب میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس وقت میں ان کی لیدہ نشستوں کے لیے درحاظ دینا تو یہ اشارہ ہے بالکل واضح کہ پنجاب میں تبدیلی بھی نہیں آ رہی اور دوسرا پنجاب میں مسلم لیگ نون کا بیانیاں حمزہ شباز کا چلے گا یا شباز شریف کا چلے گا یعنی شباز شریف صاحب کا بیانیاں چلے گا اور اس وقت جو قیاس آرائی کی جاری تھی تبدیلی کے حوالے سے اس کو کل کرنے کے لیے یہ ایک نیا ٹیک ٹیکس اپنایا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مل کر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کیا حکمت عملی ترتیب دے دیا ناظرین لاسٹ آرز مجھے اور آن عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکمان